بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں دیوان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل دیوان میڈیسن آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے پیڈیا شور ملک کی پیڈیا شور ملک کا استعمال پیڈیا شور ملک کے فائدے اور پیڈیا شور ملک کے سائٹ ویٹ کیا ہے تو اس پہ بات کریں گے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں تو میرا یوٹیوب چینل سبسکراب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی ساری ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو ویڈیو شروع کرتے ہیں پیڈیا شور ملک پیڈیا شور ملک ایک نیوٹریشن سپلی میٹ ہے اب یہاں ایک بات یہ بھی نوٹ کرنا کہ نیوٹریشن سپلی میٹ دو قسم کے ملک ہوتے ہیں ایک اڈلٹ کو دیا جاتا ہے دوسرا کڈز کو دیا جاتا ہے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں انہوں کو دیا جاتا ہے پیڈیا شور اور جو بڑے ہوتے ہیں اڈلٹ انہوں کو اور دو تین قسم کے آتے ہیں جس میں انشور ہے اور انشور کے بعد وہ گلوسر نہ آئے وہ دیا جاتا ہے اگر شگر کا پیشنٹ ہے تو گلوسر نہ دے دینا اگر شگر کا پیشنٹ نہیں ہے تو انشور بھی آپ دے سکتے ہیں تو اب بات کرتے ہیں پیڈیا شور کی پیڈیا شور چھوٹے بچوں کو قد بڑھانے کے اور بیلنس برابر رکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ نیوٹریشن سپلیمنٹ ہے جو بچے بیمار ہو جاتے ہیں یا جو بچے کمزور ہو جاتے ہیں یا جو بچے قد نہیں بڑھا رہے ہوتے ہیں یا بیلنس نہیں رکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کس کا ہاتھ بڑھا ایک ہاتھ بڑھا ہے ایک ہاتھ چھوٹا ہے یا ایک ٹانگ بڑی ہے یا قد نہیں بڑھا رہے قد چھوٹی ایج میں ہی نہیں بڑھا رہے ہیں بڑے اٹھارہ بیس سال کے بعد تو ایج انہوں کی قد بڑھنا بند ہو جاتا ہے اس سے پہلے اگر دار آٹھ دس بارہ سال میں اگر قد نہیں بڑھا رہے ہیں تو اس کو پیڈیا شور آپ اجتماع کرا سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر بچے بیمار ہیں یا بچے کسی بیماری کی وجہ سے کھانا نہیں کھاتے ہیں یا جو فوڈز وغیرہ کچھ بھی ہے یا اگر ایک کھانا نہیں کھاتے وہ الگ بات ہے اس کے علاوہ بھی کچھ اگر کھاتے نہیں ہیں تو اس کے لیے اگر ملک دینا جاتے ہو تو پیڈیا شور ملک بہترین ہے اس میں دو تین فیلیور آتے ہیں وینیلا چوکلیٹ سٹوبری دو تین فیلیور آتے ہیں کوئی بھی آپ استعمال کرا سکتے ہو اگر آئے اس کے سائیڈ ویس کی بات کریں تو سائیڈ ویس اس کا خاص طور پر تو کوئی نہیں ہے لیکن یہی ہے کہ آپ اس کو زیادہ استعمال نہ کرائیں کیونکہ یہ کمپنی کا دودھ ایک کوئی خاص دودھ نہیں ہے کمپنی کا دودھ ہے اس کے بعد اس کے دوز کی تو اس کو ایک گلاس میں دو چمچ ڈال کے ہلکا سا گھاڑا کر کے آپ صبح شام یا تین ٹیم پی دے سکتے ہیں اگر بچہ بیمارے کھاناوانا نہیں کھا سکتا تو اس کو یہ نیوٹریشن سپلیمیٹ کی جگہ دو سے تین دفعہ بھی دے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ گروت کرنے کے لیے بھی بہترین ہے